بارش اور برفواری کا نیا اسپل کمیشنر راوپنڈی لیاقت علی چٹھا کے الزمات پر الیکشن کمیشن کا بڑا ایکشن تحقیقات کے لئے عالی سطح کی کمیٹی بنانے کا فیصلہ سینئر ممبر ای سی پی سربراہ ہوں گے کمیٹی تین روز میں رپورٹ پیش کرے گی متعلقہ ڈی آ روز اور آ روز کے بیانات قلم بند کیے جائیں گے توہین الیکشن کمیشن سمیت دیگر کاروائی سے متعلق فیصلہ کمیٹی رپورٹ آنے پر ہوگا اشلاس آج پھر ہوگا راوپنڈی ریویجن کے دی آ روز نے لیاقت چٹھا کے الزمات مسترد کر دیے الیکشن کے نقاط یا نتائش کی حوالے سے کوئی دباؤ نہیں تھا انتخابات شفاف ہوئے تمام مراحل احسن طور پر انجام دیے نئے کمیشنر سیف انور کے حمراج اہلم مٹک اور شکوال کے دی آ روز کی پریس کانفرنس سابق کمیشنر کے الزمات کی تحقیقات کر کے حقائق سامنے لانے کا مطالبہ الزمات لگانا آپ کا حق ہے اچھے برے کا فیصلہ بعد میں ہوگا پہلے ثبوت دیں کمیشنر راوپنڈی کے الزمات پر اچیف جسٹرز آف پاکستان کا رد عمل کہا کل مجھ پر بھی چھوڑی یا قتل کا الزم لگا دیں مگر کوئی صداقت تو ہو کچھ شواہد تو دیں الیکشن میں کردہ نہیں ہمارے پاس پیٹیشنز ضرور آتی ہیں میری ذات کو ایک طرف چھوڑ دیں اداروں کو تباہ نہ کریں کسی کی کوشش تھی کہ الیکشن نہ ہو پائیں مگر ہم نے اس کو ناکام بنایا کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں نامعلوم افراد کے فارنگ ایمکہ کارکن ریحان زاہر جانبہاق سرجانی میں سٹیٹ ایجنسی پر موٹر سائیکل سواروں کا حملہ دو افراد زخمی جائب وقواستے تیز بور کے چار خال مل گئے لاہور کے علاقے پیر کالونی میں فارنگ سے شخص قتل جسم پر تیز گولیاں ماری گئیں مقتول کی شناخ چالس سال آمان اللہ کے نام سے ہوئی پولس نے واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخصانہ قرار دے دیا معظم نصر دو ساتھیوں سمیت فرار کمیشن راولپنڈی کا اہم انتخابات میں دھاندلی کرانے کا الزام ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اہدے سے استیفہ دے دیا راولپنڈی ڈیویجن سے جیتے تیرہ ایم انیس کو ہروایا گیا ستر ستر ہزار کی لیڈ کو شکست میں بدلا گیا کئی مقامات پر ٹھپے لگانے کا سلسلہ اب بھی جاری چیف الیکشن کمیشنر اور دیگر ملوث ہیں لیاکہ چٹھا کا بڑا دعویٰ کہا ملکی پیٹھ میں جو چھوڑا گھوپا گیا وہ سونے نہیں دیتا خودکشی کا بھی سوچا پھر سچ بولنے کا فیصلہ کیا سکون کی موت مرنا چاہتا ہوں کہ چہری چوک پر پھانسی دی جائے الزام لگانا آپ کا حق ہے اچھے برے کا فیصلہ بعد میں ہوگا پہلے ثبوت دیں کمیشنر راول پنڈی کے الزامات پر چیف جسٹس آف پاکستان گرد عمل کہا کل مجھ پر بھی چھوڑی یا قتل کا الزام لگا دیں مگر کوئی صداقت تو ہو کچھ شواہد تو دیں الیکشن میں کردار نہیں ہمارے پاس پیٹیشن ضرور آتی ہیں میری ذات کو ایک طرف چھوڑ دیں اداروں کو تباہ نہ کریں کسی کی کوشش تھی کہ الیکشن نہ ہو پائیں مگر ہم نے اس کو ناکام بنایا کمیشنر راول پنڈی کے الزامات پر نگران وزیرالہ پنجاب کا نوٹس غیر جانب دارانہ تحقیقات کا حکم عالی سطح کی کمیٹی تشکیل دینے کے ہدایت موسی نکوی نے لیاکت چٹھا کی گرفتاری کا انڈیا بھی دے دیا نگران صوبائی وزیر آمیر میر بولے کمیشنر کی گفتگو میں سادش کا پہلو موجود ہے جائزہ لے رہے ہیں کمیشنر صاحب کے پاس کوئی آئینی ذمہ داری یا کوئی ایسا اختیار نہیں ہوتا جو ان کو ایکسس دے الیکشن کے ریزلٹ کو کمپائل کرنے کو آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے دے دیں یہ جو کمیشنر صاحب ہے نا ان کو فوری طور پر ای سی ایل پہ ڈالا جائے ان کے فونز کو ان کے تمام ریکارڈز کو کسٹڈی میں لینا چاہیے لیاکت چٹھا کا ضمیر آٹھ روز بعد کیوں جاگا الزامات کے ثبوت نے نون لکھا تحقیقات کا مطالبہ نام ای سی ایل میں ڈالنے کالز اور دیگر ریکارڈ تحویل میں لینے پر زور کمیشنر آرو ہوتا ہے نہ ڈی آرو اس کے پاس نتائج تک رسائی کا اختیار بھی نہیں چیف جسٹس پر الزامات معمولی بات نہیں معاملے کو ٹیسٹ کیس بنایا جائے مریم آرنگزیب کی پریس کانفرنس کہا عالمی میڈیا کے سامنے جالی فارم پینتالس پیش کرنے والے جمہوریہ ڈی لیئر کرنا چاہتے ہیں کمیشنر راول پنڈی کے الزامات انتہائی سنگین ہیں چیف جسٹس از خود نوٹس لیں مکمل تحقیقات کی جائیں تحریک انصاف کا مطالبہ علی محمد خان نے کہا چوری کیا گیا منڈیٹ واپس کیا جائے لطیف خوصہ بولے کمیشنر راول پنڈی نے تحریک انصاف کے موقف پر مہور سبت کر دی ہمارے منڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا پیپلز پارٹی کا بھی کمیشنر راول پنڈی کے الزامات کی انکواری کا مطالبہ شہری رحمان بولی کمیشنر اپنا موقف اسی روز بتاتے تو بہتر تھا معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے شازیہ مری کہتی ہیں بیان کے تانے بانے کہیں اور بھی جا سکتے ہیں تہہ تک پہنچا جائے کمیشنر راول پنڈی نے جو کہا سچ کہا سپریم کورٹ الیکشن کل ادم قرار دے جی ایو آئی فے کا مطالبہ جماعت اسلامی کا بھی معاملے کی شفاف انکواری پر زور حافظ نیم و رحمان کہتے ہیں ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جالی نتائج کے ذریعے مسترد شدہ پارٹیوں کو مسلط کرنے کی کوشش کی گئی چیف جسس فوری ایکشن لیں اسلام آباد میں مسلم لیگ نون اور بیپلز پارٹی کی کامیڈیوں کا تیسرا اجلاس کمیشنر راول پنڈی کے اسلامات کے تناظر میں معاملات کا جوہزہ مزید سفارشات کے لئے پیر کو دوبارہ بیٹھنے کا فیصلہ اعلام یہ جاری سیکیورٹی فورسز کے جنوبی وزیرستان اور ٹانک میں دو مختلف آپریشنز آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادے میں نو دہشت گرد مارے گئے اسلحہ اور گولہ بارود برامت ایک جوان بھی فرض پر قربان کراچی کے علاقے شاہ فیصل کالونی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ ایمکیم کا کارکن ریحان زاہر جانبہاق سرجانی میں سٹیٹ ایجنسی پر موٹر سائیکل سواروں کا حملہ دو افراد سخمی جائے وقوا سے تیس بور کے چار کول ملے لہور کے علاقے پیر کالونی میں فائرنگ سے ایک شخص قتل جسم پر تیس کولیاں ماری گئیں مقتول کی شراخ چالیس سالہ امان اللہ کے نام سے ہوئی پولس نے واقعہ ذاتی دشمنی کا شاخصانہ قرار دے دیا ملزم نصر دو ساتھیوں سمیت فرار سما کے سینئر پروڈیوسر اتھر مطین کو بچھڑے دو برس پیٹ گئے اٹھارہ فروری دو ہزار بائیس کو کراچی میں لٹیرو نے فائرنگ کر کے شہید کیا گرفتار ملزم کو سزا نہ ہو سکی لواحقین انصاف کے منتظر اسرائیل کی غزہ پر مسلسل بمباری مزید تیراسی فلسطینی شہید رفا میں دو گھر نشانہ دس افراد جامع شہادت نوش کر گئے الناسر اسپطال پر تیسے روز بھی سہنی فوج قابل متعدد افراد گرفتار شہدہ کی مجموعی تعداد اٹھائیس ازار آٹھ سو اٹھاون ہو گئی ہماس کا مکمل جنگ بندی تک قیدیوں کی رہائی سے انکار اسماعیل ہنیا کہتے ہیں غزہ سے مکمل انخلاص اور محاصرہ خاتم کرنے تک مضاہمت نہیں رکے گی میونک سیکیورٹی کانفرنس کے دوسرے روز مشرق وستہ میں قیام امن پر مباحثہ کیا دفاع کے نام پر جارہیت عالمی امن کے لیے خطرہ نہیں سابق وزیر خارجہ ہنہ روانی گھر کا سوال غزہ میں انسانی علمیہ کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح ہے سعودی وزیر خارجہ کا اظہار خیال کتری اور مصری وزراء خارجہ کی بھی شرکت عالمی زمین جگانے کی ایک اور کوشش لندن میں فلسینوں کے حق میں بڑی ریلی دھائی لاکھ افراد شریک اسرائیلی صفات خانے کی جانب مارچ میونک میں بچوں کے علامتی جنازے اٹھا کر ہزاروں افراد کا مظہرہ غزہ میں فلسینوں کا قتلیام روکنے کا مطالبہ تلبیت میں بھی ہزاروں افراد نیتن یاہو کے خلاف سڑکوں پر نکلا ہے دنیا بیان بازی سے باہر آئے نسل کشی بن کر آئے فوری امداد بھی پہنچائی جائے پاکستانیوں کا مطالبہ